اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹک ٹاک حیرت کے ساتھ ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں مرداز کچن اور میں ہوں وردہ تو آئیں آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کو کیا کرنا ہے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جس کے لیے آپ کو سب سے پہلے میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کس کس کی فیوریٹ ہیں اور کس کس نے یہ ٹرائے کیے وہ بھی مجھے بتائیے گا اور میرے ایف بی پیج کو کچھن ورداس کو بھی فالو کریے گا ڈسکرپشن میں اس کا لینک ہے اور مجھے انسٹا پر بھی فالو کریے گا اس کا بھی لینک ڈسکرپشن میں ہے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج بنانے ہوں بہت ہی سب دست بہت ہی یونیک سی اور بہت ڈیفرنٹ اور ایزی سی ریسپی ہے آپ لوگ جب بھی آپ لوگ کو میری جیسے کریویں ہونا مجھے بہت زیادہ ایسی چیزوں کی کریویں ہوتی ہے تو میں تو بس ایک کام میرا یہ ہوتا ہے کہ میں چھٹ پٹ سے کچھ بھی بنا لوں تو جب بنانا آتا ہوتا ہے نا تب بندے سے رہا نہیں جاتا تو میں نے بھی چکن زینگر پوپکن ٹرائے کرے تو میں نے آپ کے ساتھ اس کی ریسپیر شیئر کر دیتی ہوں میں نے پہلے کیوبز میں چکن کو کٹ کر لیا میں نے یہ بول لیس سائیڈ لیا فیلے بیلی سائیڈی ہوتی اس کو میں نے اچھے سے پہلے کر لیا تھا کیوبز کٹنگ میں پھر اس کی مرنیشن کرتے ہیں تو میں نے اس کی مرنیشن کر لیا ہے پیسا ہوا دھنیا پیسا ہوا دھنیا 1 ٹیبل سپون جنجا گائلٹک پیس 1 ٹی سپون کرس چیلی 1 ٹی سپون اور ساتھ ساتھ اس کے وائٹ پیپر جائے گی اس میں وائٹ پیپر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1.5 ٹی سپون کیونکہ نورمل سپائسیز ہوں گے اتنی زیادہ سپائسیز نہیں ہوں گے اس میں 1.5 ٹی سپون میں اس میں ڈیڈ چیلی ڈالیا اور ہافی ٹی سپن میں نے یہاں پر پلیک پپر ایٹ کر دی ہے سالٹ بھی ہاف ٹی سپن اس میں ایٹ کیا ہے کیونکہ میں نے جو مینیٹ دنگر کا کورٹ بھی کروں گی اس پر بھی سالٹ ایٹ کروں گی بس اب اس میں بیننگیر ایٹ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون چیلی سوس ایٹ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ایٹ کر دیں گے اتنی سی جھٹ پرس ہی مینیشن تھی اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کتنا ہے یہ ہے سیون فیفٹی گرام چکن سیون فیفٹی گرام پلس میں کی چکن تھا تو میں نے اس کو کیوبز کٹنگ کر دیا اور ایسے مینیٹ کر دیا میرے پاس زیادہ ٹائم تھا یعنی کہ میں نے رات کو مینیٹ کیا تھا اوور نائٹ میں نے اس کو مینیٹ کر دیا بہت آپ لوگ اگر کوئی کمی بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو کر لیجئے ایک سے ڈیٹ گھنٹے کے لیے یہ اوور نائٹ میں نے جب مینیٹ ہونے کے بعد نیکس نائٹ نکالا تو پھر میں نے اس کو دکھا دیا آپ لوگ کو کہ یہ ایسی شیپ میں آگیا ہے اب میں نے یہاں پر لے لیا ہے میدہ آپ لوگ چاہیں تو کون فلور بھی لے سکتے ہیں بہت جو زنگر بنتا ہے وہ میدے سی اچھا کرنچ بنتا ہے ساتھ میں نے اس میں ہاف ٹی سپون سول ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون ٹریش چلی اور اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم ایک پیس اٹھائیں گے کیوبز کا اس کے اوور کوٹ کریں گے اچھے سے بلکل اچھے سے کوٹ کرنے ہے کوٹنگ میں کنجوسی نہیں کرنی ہے اگر آپ نے کوٹنگ میں کنجوسی کر لینا تو بس پھر آپ کی تو اچھے بننی نہیں ہے کوٹنگ اچھے سے کریں گے بہت اچھا زنگر بہت رسپی سا بن کر ریڈی ہوتا ہے اور گرم گرم سپ کریں گے تو بہت اچھا تھا ساتھ میں نے چلڈ بوٹر لیا تھا بلکل بہت ٹھنڈا پانی آپ نے لینا ہے اور اس کے بعد اس کو دوبانہ سے ایسی کوٹ کرتے جانے ہے بکسنگ کرتے جانے ہے اس پر جو کرمبل سا کرنے گے اس سے زنگر کا کرنچ بہت اچھا بنتا ہے تو اب اس کو کرنچ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اتنے اچھے سے آ چکے ہیں اور اچھے سے آپ لوگ اس پر کرنے اور جسٹ آپ اس کو فرائی کر لیں میں نے بالکل لو فلیم پر اس کو فرائی کیا تھا گولڈن ہونے تک کوئی بھی ٹائمنگ کا عشیہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک منٹ ایک سائیڈ کو کرنی ہے دو منٹ اس کو جب تک یہ گولڈن ہو جیگا گولڈن اور کرسپی اب میں اسی طرح سارے بیٹھ ڈال دوں گی تو میں نے فرس بیٹھ اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو گولڈن ہونے تک میں فرائی کروں گے اس کے بعد میں آپ کو شیئر کرتے ہوں دیکھا کتنی ایزی اور آسان سی ریسپی تھی اور اسی ریسپی کے دوران بہت سے لگ ہوتے ہیں جو ویڈیو دیکھنے میں اتنے گھوم ہوتے ہیں لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو پلیز جلدی سے لائک کر دو کمنٹ سیکشن میں بتاو بھی کس کس کو پسند ہے تاکہ میں امیزنگ سی نئے ویڈیوز آپ کے ساتھ اور شیئر کروں اچھے چیزے ویڈیو شیئر کروں آپ کے ساتھ سو آج تو احمد بھی اس کے ریویو دے گا کیونکہ اتنے نومل سپائسز تھے جب کوٹ ہو جاتے ہیں اس کا زنگر کا تو پھر نومل سپائسز ہو جاتے ہیں اسی لئے نا پھر بچے بڑے سب ہی کو پسند آنے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ تو احمد نے بھی اس کو خوب انجوائے کیا تھا احمد کو بھی بہت پسند آئے تھے سو اب یہ فرائے ہو چکے ہیں میں ان کو نکال لوں گی اور اسی طرح میں نے سارے فرائے کر کر ریڈی کر لیے ہیں سو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے اس کا زنگر آیا باٹ کیمپ میں میں اتنا چاہے کیپچر ہی نہیں ہو رہا تھا جتنا چاہے یہ ریالٹی میں لگ رہا تھا سو بہت اچھے سے کرنچ تھا بہت زبرہ زنگر اس کا بنا تھا اور ٹرسٹ مینہ یہ ون بائٹ تھے اور اس کو کھانے کے بعد جب ہم نے یہ سارے ختم کر دیا تو اس کے بعد ہمارے دل کرتا اور کھائیں اتنے مزے کے بند کر ریڈی ہوئے تھے تو مجھے بتائیے گا کس کس کی فیوریٹ ریسپی ہے یہ والی ریسپی آپ کی فیوریٹ ہے اور کس کس کو ایسی چیزوں کی کروینگ ہوتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں میرے سے ضرور شیئر کریے گا اور اتنے نورمل سپائسی سے اگر آپ لوگ چاہنا ہے تو اس کے سپائسیز میں اور بھی کچھ ایٹ کر سکتے ہیں سارے میں نے چلی سوٹ سکیچپ کے ساتھ اس سے سرف کیا تھا اور ڈپ وغیرہ میں نے کچھ نہیں بنائی تھی اگر آپ لوگ ڈپ کے سارے سرف کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اندر سے سوفٹ چکن تھا بہت اچھا گل گیا تھا اور اوپر سے کرنچ بہت اچھا تھا تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ریسپی امید ہے آپ لوگ یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہے تو جلدی سے میرے چینل پر جو جو نیو ہے نا سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے گا سو احمد کی ریویو لیتے ہیں کیسے بنی ہے احمد بہت اچھی مزید آرہ ہم جی کھال امید ہے کہ یہ ریسپی پسند آئی ہوگی مجھے تو آمی آ رکھے گا آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حفظ بائی